تو اسی طرح مطبع اور فارسی کی جتنی شروعات آپ دیکھ لیں زیادہ تر جنی ہیں وہ عربی شروعات کے تراجم ہیں اردو کی جتنی شروعات دیکھ لیں وہ زیادہ تر عربی شروعات کے تراجم ہیں تو جنوینلی جن لوگوں نے اس کی شرعہ کی ہے مطبع جن لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے فسوس کی شرعہ کی ہے لیکن انہوں نے فسوس کی شرعہ کسی سابق شرعہ سے ہی کی ہے اور یہ جو سابق شرع سے شرع کرنے والا ہے اس میں جن نتائج پر ہم پہنچے ہیں وہ یہ کہ 90% تک شارعین چاہے وہ جتنا بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہیں چاہے وہ یہ بھی لکھ رہی ہیں اپنے مقدمے میں کہ جی میری تو خواب میں شیخ اکبر سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی تو تمام شروعات جو ہیں وہ لوگ جو ہیں مراد نہیں سمجھ سکے لیکن ایڈ دی انڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اشارے مقدمے میں جب اس کتاب کی اشارہ کرتا ہے تو بھائی نہیں وہ اشارہ کرتا ہے جو پچھلے شارعین نے کیا تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ پھر وہ اختلاف کیا تھا جس کی جانب شیخ اکبر نے توجہ دلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابن الاربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید اپنی چرے فسوس علیکم کی سیریز میں دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم ایک نئے اشارے کو لے کر آئے ہیں اور فسوس کے یہ اشارے جانے منہ مشہور شخصیت ہیں برسغیر میں خاص طور پر لوگ انہیں جانتے ہیں ان کا نام ہے جناب مولانا اماد الدین نور الدین عبد الرحمن جامی آپ مشہور صوفی شاعر اور مورخ ہیں آپ کی تاریخ پیدائش سن چودہ سو چودہ عیسوی اور تاریخ وفا سن چودہ سو بانوے عیسوی ہے آپ اپنے زمانے کے علماء اسلام اور صوفیاء اسلام کی صفحے اول میں شمار کی جاتی ہیں اور اسلامی تصوف میں ایک آپ کا اور اسلامی تصوف میں آپ کا ایک خاص مقام ہے آپ نے صنف شاعری میں کئی اہم کتب تصنیف فرمائی جن میں تصوف روحانیت کا درس ملتا ہے اور مولانا جامی کی شخصیت جو ہے وہ مزید سامنے آتی ہے آج کی ہماری ویڈیو چونکہ فسوس الحکم کی شرعہ سریز پر ہے تو ہم اسی حوالے سے اس کو دیکھیں گے اور ہمارا فوکس جو ہوگا وہ مولانا جامی کا شخ اکبر کے کلام کے اوپر جو شرعہ ہے یہ شیخ سے کتنے متاثر تھے اس کے اوپر ہی زیادہ رہے گا تو باقی فارسی میں آپ کی کافی تصنیفات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کی شرعہ فسوس الحکم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ یہ میرے پاس کتاب ہے شرع جامی اللہ فسوس الحکم تو یہ جو ہے مولانا جامی نے فسوس کی دو شروعات لکھی ایک یہ بڑی شرعہ جو کہ بڑی کتاب فسوس الحکم کی تھی اور ایک فسوس الحکم کے اختصار نقش الفسوس کی شرعہ نقدن نصوص کے نام سے لکھی نقدن نصوص شرعہ میں آپ نے ایک مقدمہ بھی لکھا جس میں آپ نے اس فسوس میں آئی استلحات کو سمجھانے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی تو چونکہ ہم فسوس الحکم کی شرعہ پر بات کر رہے ہیں اور وہ مقدمہ بھی خیر بہتر ہے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کتاب میں آپ نے مختصر سے ایک مقدمہ لکھا ہے اور صرف یہ بتایا ہے کہ جی آپ نے جب فسوس پڑھنی شروع کی تو آپ کو کیا مشکلات درپیش آئیں اور آپ نے اس کا کیا حل نکالا تو یہ ہمارے پاس ہے شرعہ جامعی اللہ فضوز الحکم اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں حمد سے مقدمے کی ابتدا کرتے ہیں فرماتے ہیں الحمدللہ اللذی زینا خواتم القلوبہ اُلِلْحَمَمِ اُلِلْحِمَمِ بِفُسُوسِ نُسُوسِ الْحِکَمِ وَخَتَمَ بِهَا بَابَ النَّبُوَّةِ مَرَّةً وَبَابَ الْوِلَایَةِ خَاسَةً اُخْرَا وَسَيُخْتَمْ بِهَا الْوِلَایَا الْمُطْلِقَ عَلَى مَنْ هُوَا اَحَقُ بِهَا مِنْ اَوْلِيَائِهِ تو اس کے بعد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا مَحْبَةِ قَلَمِهِ اَتْتَامَا الْكَامِلَا وَمُقْسَمِ نِعْمِهِ الْعَامَا الشَّامِلَا وَعَلَا مِنْ عَالِ مِنْ اِتْرَتِهِ تو یہ درود و سلام اور حمد و سنا کا جو پہلا سیگا ہے اس کے بعد فصوص الحکم کے مختصر سے مقدمی کی ابتداء ہے کیا فرماتے ہیں آگے آپ نے مقدمی کی ابتداء اس مفہوم سے کی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکمتیں بنی نو انسان کو دی جاتی ہیں تو اس کی تین اقسام ہیں پہلی قسم وہ ہے جو کسی فرشتے کے توسط سے یا واسطے سے دی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ ایسی اقسام جو کسی فرشتے کے واسطے سے آتی ہیں اس میں عبارت بھی محفوظ ہوتی ہے اس میں تغیر بھی نہیں ہوتا وہ تبدیل بھی نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ بالکل ایکوریٹک نس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو مولانا جامی نے کہا ہے کہ جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا یہ اسی پہلی قسم کی مثال ہے کیونکہ یہ روح الامین کے واسطے سے جو ہے نازل ہوا پھر کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے ہوتی ہے دوسری قسم وہ ہے جو واسطے سے یا واسطے کے بغیر دونوں صورت میں ہو سکتی ہے لیکن وہ معنی کی صورت میں ہوتی ہے اس میں عبارات ہوتی ہیں وہ مطلوع نہیں مطلب وہ ٹیکسٹ نہیں ہوتا وہ فہم ہوتی ہے کوئی مانا ہوتا ہے کوئی سمجھ ہوتی ہے وہ اطاع کر دی جاتی ہے کہتے ہیں احادیثِ کجسیہ جو ہے اس دوسری قسم میں شامل ہے اور جو تیسری قسم ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کاملین پر اس کا فیض اس کو اطاع کیا جاتا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص وارثین ہیں جو متبعین ہیں ان پر بھی وہ اس کا فیض جاری ہوتا ہے اور یہ جو تیسری قسم میں کہتے ہیں کہ یہ وہ خاص قسم ہے یا یہ وہ قسم ہے جس کی ہم بات کر رہی ہیں اور یہ کتاب فسوس الحکم اسی تیسری قسم سے جاری ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اس فسوس میں جو حکمتیں ہیں وہ اسرار اور جو اسرار ہیں وہ ہمارے شیخ شیخ کامل موخی الملت والدین ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف بِعِبْنُ الْعَرَبِيَتْ تَعِيَ الْحَاتْمِيَ الْعَنْدَلُسِي قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَ رُوحَهُ وَقَفَرَ مِنْ اِنْدِ مِنْ اِنْدِ فُتُوحِ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری قسم ہے یہ ہمارے شیخ موحی الدین محمد ابن العربی کو عطا ہوئی یہ فیض یہ انعائت اس کتاب کی شکل میں جو ہے وہ آپ کو ملے آگے فرماتے ہیں کہ جی میں ایک مدت اس کتاب کے مطالعے میں مشغول رہا چونکہ فسوس الحکم میں ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ جو بھی تصوف کی فیلڈ کا بندہ ہو وہ اس کتاب سے بے پروا بے نیاز رہ نہیں سکتا اسے لازمان کسی نہ کسی دور میں اس کتاب کو پڑھنا ہے فرماتے ہیں کہ جی میں ایک مدت اس کے مطالعے میں مشغول رہا اس کی باتوں کی کھوج لگاتا رہا لیکن مجھے کوئی ایسا استاد ہی نہیں ملا کہ جس سے میں اس کو پڑھ سکوں یا ایسا استاد نہیں ملا جو اس کے مشکل مقامات مجھے سمجھا دیتا نہ کوئی مجھے ایسا مرشد ملا کہ جو اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا مطلب اس کے حوالے سے اس حوالے سے مرشد نہیں ملا کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا 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 کہتے ہیں پھر میں نے اس کی تمام شروعات جو مجھے مل سکتی تھی وہ جمع کر لیں اور انہیں ہی اس کے اس کے ابواب کی فتوحات بنا لی مطلب تمام شروعات جمع کی اور ان پر ہی کلیتا بھروسہ کر لیا کہ اب ان شروعات سے ہی مجھے بات سمجھ میں آئے گی کہتے ہیں میں نے ان کا مطالعہ کیا یکے بعد دگرے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بطب بار بار میں یہ کرتا رہا یہاں تک کہ میری رائے کسی مقام پر کسی بات پر جا کر ٹھہر گئی اور اس ان شروعات سے مجھے اس کتاب کی مشکل مقامات کی وہ فہم ملی جن جس پر بیل آخر میری رائے جو ہے اس نے قرار پایا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی اصل شرع ہے کہتے ہیں کہ پھر میں نے جو جس جگہ پہ میں مطمئن تھا وہ میں نے چیزیں کلم بند کر لی اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مشکل مقامات کی شرع کرتی ہیں جو اس کے معانی کی فہم میں مددگار ہیں پھر کہتے ہیں سال کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق بقدرِ ضرورت میں کہیں نہ کہیں اس کو بھی کلم بند کرتا رہا تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی اور یہ عمل ہم سے مکمل ہوا پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کے سامنے ہے کتاب شرع فصو سے لکم اس میں جو ہے جو شخص اس کو پڑھنا چاہے اس میں سے کھوج لگانا چاہے تو یہ سارے مطیمہ نے جمع کر دیئے اب وہ آئے اور اس میں سے اپنا مدہ پائے اور اس کے بعد جی آپ نے اس کتاب کے مقدمے کی ابتدا کر دی ہے یعنی کہ مقدمے کی شرع کی ابتدا کر دی ہے کہ جو شیخ اکبر کا مقدمہ ہے تو یہ کتاب ہے شرع فصو سے لکم شرع جامی علا فصو سے لکم تو اپنی تو اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں آج ہم نے جس کتاب کو دیکھا اور جس شارے کو چھنا تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا عبد الرحمان الجامی انہوں نے فصوص الحکم کی شرع اپنے لئے کی چونکہ وہ پڑھتے تھے یا اپنے دور میں انہیں کوئی استاد نہیں ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں تمام کتابیں جمع کروں اور ان سے میں مطالب سیکھوں اور پھر جو مجھے سمجھ میں آئے اور پھر جو انہیں سمجھ میں آیا تو اس کے صاحب سے پھر انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے جمع کر لیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر فصوص کے شارہین قدمے میں یہی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دعود القیسری وہ پڑھنے گئے عبد الرزاق کاشانی کے پاس کہتے ہیں کہ جب میں ان سے پڑھتا تھا تو مجھے معانی خود بھی آتے تھے تو میں نے ان سے بھی لیا اور اپنے معانی کو بھی جمع کر لیا پھر ہم نے دیکھا کہ جی شاہ محب اللہ العبادی وہ کہتے تھے کہ جی مجھے اس کا کوئی مدرس نہیں ملا تو میں نے فضوص کی شروعات جمع کی شروعات کون سے جمع کی میرے پاس دعود القیسری کی شرعہ آئی تو وہ اتنی لمبی تھی کہ میں اس کو کر نہیں سکتا تو میں نے اس کا اقتصار کر دیا تو فضوص کی شرعہ بن گی تو اسی طرح مطبع اور فارسی کی جتنی شروعات آپ دیکھ لیں زیادہ تر جنی ہیں وہ عربی شروعات کے تراجم ہیں اردو کی جتنی شروعات دیکھ لیں وہ زیادہ تر عربی شروعات کے تراجم ہیں تو جنوینلی جن لوگوں نے اس کی شرعہ کی ہے مطبع جن لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے فضوص کی شرعہ کی ہے لیکن انہوں نے فضوص کی شرعہ کسی سابق شرعہ سے ہی کی ہے اور یہ جو سابق شرعہ سے شرعہ کرنے والا ہے اس میں جن نتائج پر ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ تک شرعہ ہیں چاہے وہ جتنا بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں چاہے وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں اپنے مقدمے میں کہ میری تو خواب میں شیخ اکبر سے ملاقات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی تو تمام شروعات لوگ مراد نہیں سمجھ سکے لیکن ایڈ دی انڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اشارہ مقدمے جب اس کتاب کی شرعہ کرتا ہے تو بائی نہیں وہ اشارہ کرتا ہے جو پچھلے شارہین نے کیا تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ پھر وہ اختلاف کیا تھا کہ جس کی جانب شیخ اکبر نے توجہ دلائی تو یہ فسوس علیکم کی شرعہ سیریز کو ہم لے کر چل رہے ہیں انشاءاللہ ابھی باقی جتنی شروعات رہ گئی ہیں اس کو بھی مکمل کریں گے اور اس کے بعد فسوس کی شرعہ کا کمپیرٹیو انیلیسز کریں گے کہ ایک جملہ اٹھائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کتنے شارہین نے ایک شرعہ کی ہے اور آیا کوئی شارہ اس شرعہ سے اختلاف بھی کر رہے اور کیوں کر رہے اور اس کے کیا دلائل ہیں لیکن وہ ایک لمبا سلسلہ ہوگا تو فیلالہ بھی ہم شرعہ فسوس کی جو انٹرڈکٹری ویڈیوز ہیں وہ بنا رہی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مولانا عبد الرحمن جامی کی شرعہ کے والے سے بات سمجھنے کا سننے کا موقع ملا اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں کسی نئے شارہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ